موسیقی سربائیمنٹ ہے یہ آئے انہیں جے ٹھان کھاں پو ایک طرف خیبر پختون خام آواز اتن لگا علی امین گنڈا پور صاحب جے کو وزیر آئے تحریک انصاف جو صوبائی صدر بھی آئے انہی پاراں جے کہا ہے چیو پیویتو وفاق خام بانچہ حق کے جو پائے پھرے وٹھنا انتران جو جو کہا ہے دھومدار پریس کارنفن جاکہ جذباتی کے سنو پر ان کھاں پو جے رہے ہیں انہیں وزیر اعظم سا ملاقات کہی تو انہیں ملاقات کھاں پو جے کہا پریس سنگال بول کہی ان میں کافی کول نظر آیا تھدہ نظر آیا آئے جو کو ان کے بیان ہوئے وہ کافی اتسائی نڑ ہوئے وہ وفاق جی رویہ مطمئن بڑا مطمئن ہوئے آئے وفاقی حکومت جی رویہ مطمئن بڑا مطمئن ہوئے سندھ کے بھی کافی شکایت ہوئی ان حوالے سان اسان کے نظر آئے خاص طرح جی کا عرصہ جی چیرمن جی جی کا مقرری ہوئی ان حوالے سان سندھ جہندر کافی آواز ہوتے ہو سندھ جی سیبل سائٹی سندھ جہ سانجہ آوند سندھ جہ آبادگار سندھ جہ پانی ماہر انہوں پر سندھ گورنمنٹ انہوں سانگر کر پاکستان پیپلز پارٹی جی کے ایمینیز سینیٹریزن انہیں سب نی جی کو آئے مقرری تے سخت پہنجو رد عمل لینوں پر وزیراعظم صاحب ان گال جو نوٹس وٹھندے ہوا مقرری رد کرے چھلی تو وفا کی حکومت جو رویو آہے خاص طرح سندھ جی سب آئی سیبلی گال تھے تو سمجھ میں اچھے تھے جو پیپلز پارٹی جی سپورٹس آہی حکومت حالی تھی جی کے وزیراعظم خانٹی صدر تھے جی کے پہ جو جی کے الیکشنز تھے انہوں نے پی ایم ایل این پیپلز پارٹی گرجی جو کائیڈیڈیٹس مقرر جو نامینیٹ کے آیا اہم جی سپورٹ گئی آ اتہت ریکنسیلیشن سنکھے ان جو ایک وجہ سبجھ میں چی تھی پر کیپی کے جی گورنمنٹ سانجے کا ریکنسیلیشن تھیا وہاں ہکری بالکل آؤٹ آف باکس ریکنسیلیشن آئے ان ترکا علی امین گنڈا پور جو کو اتمنانا وہ بھی انتہائی آؤٹ آف باکس قسم میں اتمنانا تھا عام تاثورتی ہوئے تو علی امین گنڈا پور اڑے قسم جو وزیرا اللہ ہم دو جہاں سانجے کتری بھی چنگائی وفا کرے کو بھی ہو شکایت انجہ آبار لگائے انہوں پر شہباز شریف سملاکات خانپو ان جو رویو جو کو ہو وہ کافی مصبت ہوئے ہیں انتے گفتو کناس ہوں تو وفا کی حکومت جو جو ریکنسیلیٹری جو ٹون آئے یا جو کو ایٹیٹیوڈ آئے جو کو رویو آئے مفاہماتی رویو آئے صبح حکومت نا وہ خیر پنجاب جندر تنجی پہنجی پی ایمیل ان جی گورنمنٹا پر یو جو کو خیبر پختوں خواہ ہیں سندھ جو رویو آئے جو بلوچستان تنگی پہنچندو وہا ریکنسیلیشن جو کا ہون دی وہا صرف بلوچستان جو رہے پہنچندی تو وہا بلوچستان جی حکومت جی سطح تے ہون دی جا ان کا بیانڈ ہون دی انتے گفتو کناس ہوں مجموعی طورت ہے جو کو کیپی جی اندر جو کو کچھ تھی ہوا ہوتے خود پی ٹی آئے جی اندر تضاد تھی ہوا چکن پی ٹی آئے جی قیادت انسانی گال کے جو کو علی امین گنہ پور جو مفاہماتی رویو ہوئے ان کے کا مصبت نگاہ ساں کون پہنے سے اور جو کو پروگام میں سانگی جوائن کیا آئے پینجوز ملک جی بن سینئر صاحب ہیں ساہین سوحل سانگی صاحب صاحب اپ الان زائر ہیں جاینن، جو اپ 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 سانگی صاحب اپ 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 سانگی صحب onے لاڈ دن جو ج pursued آیا ان مر کی پر ساں گڑ وٹھی ہے لنو آئے ان میں بھی جہ کا گالہ امپارٹنٹ آئے وہ آئے آئے تھا جہ کو ارسا جے چیرمن جی مکرری وارو واپس ورطاہ وزیر حکم وہ مجھے خیال میں عدد فیصل ہو آئے انہیں بہت تیش ہے انہیں اہمان ہکڑی گالے آئے تھا ارسا جی جہ کا خود پوری جہ کا جورسدکشن آئے او آئے کانسل آف کامن انٹریس جی آہ گڑیل مفادن واری کانسل انہیں جے دائرے میں چاہ دی انہیں جے دائرے میں چاہ دی انہیں جے بہرے میں جے کاب مکرری آئے قانون سازی آئے یا جے کے پالیس یوں اوہے کانسل آف کامن انٹریس جے منظوری اسیو آئے نتیوں کرے سکی جہاں اچھا ان جو 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 لا جو کو اٹھائے ہوئے آڈیننس جہ میں ان آڈیننس میں جے کے ترمی معادی ہوئے ہیں وہ بھی بیسیکلی انہیں اصل روح خلافاً تینجے کرے مجھے نزدیک تو وہ آئے نہیں نا ہن تو ہکروں تو یہاں گالا ہے باقی یہاں تا فیڈل گورنمنٹ سنجے نے ترفزات کے سامو رکھی کرے یوں فیصلہ واپس ورتواہ تو ساگے وقت تے یا پیپلز پارٹی تے یا وزیر اظم تے یا ذمہ داری آئے تو یہاں کو اصل اس سینس آئے ارسا جو انہیں کانسل آف کامن انٹریس جو انہیں تے ہو مطلب بھی ہے باقی رائی گالیاں تا جے کو خیبر پختون خواہ میں چھوا ماملو انہیں وزیر اظم سا ملیو آ لی امین گنڈاپور صاحب یہ بہو پازیٹیو گالا نتا پیری تو انہیں جے کو پوستر ہو جو بالکل ڈیفرنٹ ہو جو مجھے خیال میں پی ٹی آج اندر ایکو جے کو سیکشن آئے اوہ انہیں سا آئے تا بھئی کہڑے طریقے ساں حکمت ساں گرد حل جے حکمت میں رہن ہے آپوزیشن میں رہن یہ بہو الگ شہیوان سیکشن تھا ہمیشہ بھی پی ٹی آج اندر نظر آئے اوپر علی امین گنڈاپور ہنپا سے جو مان ہوئے ہو جے کو شور ہو جے کو تقرار کرنا ہے جے کو جنکہ جے کو حاکس چے بوا یار یو فائد صاحب انہیں تے خبروں آئیوں پہ تا علی امین گنڈاپور بنیادی طرح ساں بانی چیئرمن جے کو پی ٹی آج جوا انہیں ساں گڑ کون بیان دو بلکہ یہ بے کہنز جو مان ہوا اچھا یہ بہت باقی ہے ایلائی ساراں تجزیہ نگاراں وٹاں یہ خبروں آئیوں پہ انہیں گالہ پہنے تھے یہ بلکل یہ آئے لگو تھے ہانے جنے باقی یہ ہو تھی ہوا وری پی ٹی آئے جے کو جگوان ترفاں ٹویٹر تے بھی ایڈے کس میں جو اسٹیٹمنٹ چاہے جے اچان پہ آئے جے میں چان پہ آئے جہاں انہیں بہت نالو تبدیل تھی وہاں ان کے ایک سچا ایک سچاں تا وہ جو کو سجو انہیں کے ڈسون کرن جو یعنی ملاقات کی ڈسون کرن جی چلو سہیں قریش صاحب آپ کس طرح دیکھتے ہیں وفاقی حکومت کا کے پی کے کی گورنمنٹ اور سندھ کی گورنمنٹ کے ساتھ جو ریسنٹلی ہمیں نظر آیا کہ سندھ کی حکومت کے پروٹیس پہ ارسا چیئرمنٹ کی مقرری واپس لی گئی اور علی امین گنڈاپور کی ملاقات کے بعد جو اس کی بات جیت ہوئی میڈیا سے اس میں بہت بہت مطمئن نظر آئے جی اصل میں اپنا فیاسہ بات یہ ہے کہ یہ موجودہ سیٹ اپ ہے اس کو پہلے کومنٹ کرنا ضروری ہے کہ میں اس کو کیسے سمجھتا ہوں کہ یہ جو حکومت آئی ہے یہ ہائیبرٹ کی ہی کوئی ایکسٹینڈنڈ شکل ہے جس میں شہباز شریف جیسے آدمیوں نے سوٹ کرتے تھے جو چیف کے ویجن کو ایس آئی ایف سی اور آئی ایم ایف اور تمام ایجنڈے کو لے کے چلے ہیں کیونکہ اگر آپ صدقی بات کریں گے کہ جس طرح انہوں نے عرصہ کے جو ہیں سربراہ کی تائیناتی کی ہے اس کے اندر گڑھ بڑھ کی بھی تھی ساری جو ہے انوار الہق کاکڑ میں انوار الہق کاکڑ کیا تھے وہ تھے جو اسٹیبلشمنٹ کے مہرے تھے جسے شہباز شریف اور جو ہے اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض لے کے آئے تھے اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پر ایک آرڈیننز جاری وہ آرڈر دے گئے آرڈیننز کر کے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ لیکن قریشی صاحب جو جو نگران کی مقریہ ہوئی تھی اس میں جو اپنا اس وقت کی حکومت تھی جو کوالیشن پارڈنر تھے کسی نے اس پہ اعتراض نہیں کیا تھا کہ نہیں ہمیں اس پہ اعتراض ہے وہ جو مقریہ ہوئی تھی کوالیشن پارڈنر سب نے انڈورس کیا تھا اس مقریوں کو نہیں نہیں یہ انوار الحق کاکر جو ہے جو کر کے گئے ہیں نگران دور میں کر کے گئے ہیں حکومت تو چلی گئی تھی جب کوالیشن پارڈنر سر میں وہی کہہ رہا ہوں کہ نگرانوں کی مقریری پہ اس وقت کوالیشن پارڈنر کے اندر کوئی اختلاف نہیں تھا جو مقریہ نگرانوں کی ہوئی تھی کوالیشن پارڈنر نے اس پہ اتفاق کیا تھا ہاں چلی ہے وہ دیکھئے اس طرح ہوتا ہے کہ جب لیگل اور ٹیکنیکل بات ہو جائے اس طرح کہ بھئی اپوزیشن لیڈر نے اور وزیراعظم نے مل کے کرنا ہوتا ہے تو اس کے اندر اپوزیشن پھر کیا کر سکتی تھی ٹھیک ہے نا ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ انڈورس کر دیا تھا لیکن کتنا کوئی لڑ سکتا ہے لیکن اس کو سمجھنے کا تو ہم حق محفوظ رکھتے ہیں لیکن اس کے بعد کاکر صاحب نے یہ جو ہے اس میں ترمیم کی اور اس ترمیم کا فائدہ خم اور اس پہ لفظ سیکرٹ لکھا ہے میں نے وہ نوٹیفیکیشن نسر جعبید کے پروگرام میں دیکھا ہے اور اس کو یوز کیا اور سیکرٹ کارسپونڈنٹ کو اور اس کی کافی نہ عرصہ کو بھیجی گئی نہ عرصہ کے ریکارڈ میں موجود ہے نہ سندھ حکومت کے ریکارڈ میں موجود ہے اس پر خموشی سے جو ہے وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے جو ہے نا وہ تائیناتی کر دی تو ظاہر ہے اس کے اوپر ایک ریبٹل آنا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ نہ خبے لیکن وہ جو آڈیننس میں ترمیم ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ وہ صدر کے پاس گیا تھا عارف علوی صاحب نے اس پہ سینیچر کیا تھا اور اس میں جو کہا گیا تھا کہ وہ جو اپنا ترمیم تھی وہ اپنا اسپیشل انویسمنٹ فیسلیٹیشن کاؤنسل کی تائید سے وہ ترمیم ہوئی تھی یہاں تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس کے اندر دیکھیں نا جو پیپل پارٹی کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ اس وقت کی میجر جو ریال اپوزیشن پارٹی تھی وہ پیپل پارٹی تھی تو وہ چونکہ اس کے اندر چیف منسٹر بلائے جاتے تھے اور بلاول ان دنوں جو ہیں اور معاملات میں لگے ہوئے تھے تو انہوں نے اس پر اپنے انٹرویو میں کہا کہ کیونکہ میں نے ایسا ای اپسی کی ڈیلی بریشن اور اس کے سسٹم کو نہیں دیکھا جب ہم آگے انتخابات کے بعد حکومت میں آئے تو اس کا جائزہ لیں گے کہ اس کے بارے میں کیا رائے ہم نے اختیار کرنی ہیں تو وہ اس وقت تو یہ ہو رہا تھا کہ الیکشن ہو جائیں اور ایسا ای اپسی اور یہ اس کو جلدی جلدی آپ کو مجموعی طور پر لگتا ہے کہ یہ سسٹم جو ہے وہ ہیبریٹ پلس ہے اور ایکسٹینڈیڈ ورجن آف دا ہیبریٹ سسٹم ہے یہاں اسی طرح گنڈا پور صاحب کا ہوا کہ جب وہ پہلے تو وہ اسی طرح کہ جو کلٹ فالوئنگ میں وہاں پہ میار ہے کہ جو زیادہ لاؤڈ بولے گا یا تلخ بات کرے گا اس پہ ان کے چیف جو ہیں وہ جو ہے خوش ہوتے ہیں پروموٹ کرتے ہیں لیکن جب وہ انہوں نے وہی حکمت عملی کی جو ہائبریٹ سسٹم میں ہوتی ہے کہ ان کی زمین کے قبضوں کے کیس کو جب الیکشن کمیشن نے فوری طور پر فکس کیا تو ان کی بھی طبیعت ٹھیک ہو گئی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی جمہوری سسٹم نہیں ہے جس میں آپ دیکھیں کہ ایک مرکزی حکومت چلیں سائن 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 جمہوری سسٹم نہ ہے ہائبریٹ پہ سا ان کا ہمی سنگی نہ وہ پہنے جائے تھے پر انہوں نے جو مجموعی طور پر فیڈل گورنمنٹ جو رویو بیٹھوا کے پی کے جو بارے میں پیری نظر میں کے پی کے یو پہ منظر دنوں تبہ ہی باگ قید ہے ایک لوگ پورو صوبو وہ پورے جو پورو فیڈل گورنمنٹ جو مخالفتیں بی اے پی ہو جہمیں صوبائی حکمت بی آئے صوبائی اسیمبری بی آئے مولانا فضل رحمان صاحب وہ تاں پہ آئے ہو پلس ان کے سپلیمنٹ کمپلیمنٹ محمود اچک زہی صاحب پہ کئے ہو تو وہ اکڑے سجو ایڈو کی سمجھو بیٹھو پہ پر ہانے جو کے اطلاع انہیں میں یہ بھی اطلاع ہیں تا مولانا فضل رحمان صاحب جی حکمت سان صدر سان یا وزیر اتم سان ہکڑے قسم جی کو پانت میں رابط ہوتے ہوا رابط ہوتے ہوا انہیں جی رابط ہے جی نتیجے میں مطلب کہیں ہاتھا ہی ماملو ہیٹھا ہوا یہ جو کوئی فیڈل حکمت کرے پہ وہ ہکڑے جو کا صوبائی حکمت ہوا انہوں سے بلکہ باقی رحل جو کوئیس ہوئے ہو جی مولانا فضل رحمان صاحبہ انہیں صاحب رابط ہوتے ہوا خط رحمان صاحب وزیر ای ای ایم ای آ 500 کے هرکتوں کر ٹھہا ہی بہتے ہوا پی ٹی آ کے جنڈ اللہ ہے collaboration پی ٹی آئی جنڈ آئی نٹھے ہوا پی ٹی آئی جو کوئی کریں پھئی وہ انہم ملکھ نقصان تھی تو انہیں آئی ای ای ایم اف کے انہیں آئی ای مبی았ے کے حرکتوں کریں پھئی پی ٹی آئی انہ ہیں کہیں کافی اس ڈیڈیکیٹڈ پرس کانفرنس آن پی ٹی آئی بائی دن فرمیشن منسٹر اگئی علیہ کیم پہی ساہ کھانے وہ تو صفات آنے کے ختم کرے گا چاہے تو جے کر وہ آئے تو پہ خراب آئے ماں سمجھا تو یہ سمجھے تھی فیڈرل گورنمنٹ بھی تو بھئی جے کرنے لگاتار پی ٹی آئی جو یہ سرگرمی رہن تیو تب پہ نتیاری کنسیلیشن جو پانٹ ذکر پہ کے اسے تو وہ کی حال ہم دی جے کرنے پاسے ہی رویو ہندو پی ٹی آئی جو زہرہ ہوا پی ٹی آئی جے کرنے لگا ہے وہ مختلف مجھے خیال میں یہ ہاں نے گھٹ مگھٹ جے کرنے لگا پارلیمنٹ جے اندر فیلے ور آئی جی تاں بے چاہو فیلے ور تا انہیں کھیتا یہ کرنوں پہندو جہاں جلائے ان منسٹر پہنجی چاہیو تبہی سیاست ہرگی پہنجی پہنجی باقی جے کر ریاستہ ملک جا مفاد چلو سیں وقفو پریش صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ رہے گا ناظرین وقفو آپ سے پروگرام کرتے ہو داستہ کر رہے جو ویلکم بیک ناظرین اچھو پروگرام جے سلسلے کرتے ہو دا ہوں گفت گولندرہ آہے ملک جے سیاسی منظرنا میں تھے انہوں حوالے ساں وفا کی حکومت جو سو بندہ رویو ان میں پی ٹی آئی جی جکا پانجو جو کو دو وزیرا جو علی امین گھنڈا پور صاحب انہی جو جو کوئا ہے وزیراعظم سے ملاقات ہیں سندھ حکومت جی پارہاں ارسا چیم جی مقرری کے لئے کے اتراز ہوتا رہا انہوں حالے سنگفت گولندر ہوئی قریش صاحب یہ جو اپنا پی ٹی آئی اس وقت ہے اس کے مختلف رنگ نظر آتے ہیں کبھی وہ ریکنسیلیٹری ٹون ہوتا ہے کوئی اگریسیو ٹون اختیار کر رہا ہوتا ہے اس وقت جو پی ایم ایل این ہے اس کی جو حکومت ہے وزیراعظم نے جس طرح انگھڈا پور صاحب کے ساتھ ملاقات کی اور ایسا نقبال اور انگھڈا پور صاحب نے جو پریس کارنفرنس کی وہ تو بالکل میٹھی میٹھی باتیں تھیں لیکن اتارت صاحب جو آج پریس کارنفرنس نے کی ہے تو یہ کیسے پی ٹی آئی پی ایم ایل این یا وفاق کی حکومت ورسز کی پی کے گورنمنٹ یہ کس طرح چلیں گے معاملات یہ جی فیاد صاحب یہ کیسے معاملات چلیں گے آج یہ ایک ہی آپ نے ڈیولیمنٹ بتائی اور آج اسی ہائیبرڈ سسٹم میں جو سات جو ہیں آرڈیننس جو ہیں پیش کر دیئے گئے اور اس کے اوپر اتراز کیا اگر نبید کمر صاحب نے کہ بھئی پھر اسمبلی کو بند کر دیں اگر اس طرح لانے ہیں اور دوسری طرف قومی سلامتی اور قومی جو ہے وہ استصادی بحالی اور قومی سطح پہ مفادات ہیں کہ جی ہم دیوالیاں نہ ہو جائیں اس کا جو ہے منظر سامنے رکھ دیا جاتا ہے کہ آئی این میپ کی شرائط ہیں اور اس وقت ہمیں جو ہیں یہ چیزیں کرنی ہیں یہ وہی سیچویشن ہے جو الیکشنوں سے پہلے فیکٹری لگ گئی تھی اور قانون جو ہیں اور یہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ یہ قانون جو ہیں جس جگہ سے بند کر آ رہے ہیں خود جو ہے وہاں پہ سر نوید کمر صاحب نے اتراز تو کیا قریش صاحب لیکن آخر کار وار تو پیپلز پارٹی نے آرڈیننس کی توسیع کے لیے دیا جی میں نے اسی لیے بات چھیڑی ہے کہ آپ جیسے ہمارے دوست صاحبی جو ہیں بعد میں تانہ زنی یہ کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے بھی تو اس وقت یہ کر دیا تھا کونسل آف کومن انٹریس میں بھی تو اگری کر رہے تھے بات یہ ہے جو بڑی ضروری ہے کرنے کی کہ آپ جو میں نے آغاز کیا تھا کہ ایک طرف آپ نام نحاس قومی مفادات کو لے آتے ہیں دوسری طرف آپ نے ہائیبریڈ سسٹم سے ابھی چھوڑنے کا فیصلہ نہیں کیا ایک طرف لادلہ بند بھی آپ کا ہے لادلہ ٹو بھی آپ کا ہے ایک لادلے بند اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ قومی مفادات کے قومی مفاد کیا ہے کیا نہیں ہے اس کے تائین کا اس کا تائین کوئی سیاسی پارٹی کرے گی کوئی ادارہ کرے گا یا پارلیمنٹ کرے گی یہ تو مسئلہ ہے کہ سپریم کورٹ ہماری قومی مفادات کی انٹرپیٹیشن ڈیفرنٹ کرتی ہے ہمارے جو عسکری دارے ہیں وہ قومی مفادات کی انٹرپیٹیشن ان کی اپنی ہوتی ہے حکومت کی اپنی ہوتی ہے اپوزیشن کی اپنی ہوتی ہے صوبوں کی اپنی ہوتی ہے وفا کی اپنی ہوتی ہے جب اتنی پولرائیزیشن ہو اور پاور کے سینٹرز جو ہے وہ اس کا پتہ ہی نہیں چلے کہ کہاں ہے پتہ ہے کہ وہ اسٹیبلیشمنٹ ہے اور جبکہ تقاضی یہ ہے کہ پارلیمنٹ اور روان کی منتخب پارلیمنٹ کے پاس ہونا جائیے تاکہ جو بہران ہے جو غربت ہے جو پالیسی سازی ہونی ہے چلے سانگی صاحب بھی طرف آتے ہیں سہیں پارلیمنٹ پاس کرے چھے جا پیپلز پارٹی اتراز کرے ہو پر پو پیپلز پارٹی ان کے بھوٹ بھی کرے گال ہوا یہ آئیت پیرنگ آلے آئیت یہ جہ کے آرڈیننس ہویا ایشو کرنے جا تھیل ہویا کیڑی حکومت کیا نگران نگران کیا ٹھیکا پو انہیں تے پیپلز پارٹی کے ایڑی کیڑی انہیں میں تکڑ ہوئی ہکڑی گال تے یہ آئی پیپلز پارٹی انہیں پارٹنر آئے نا پارٹنر حکومت بنا ہے ہاں ہاں انہیں میں جے کو بھی جے کاشی ہے جہاں تے کریشی صاحب ودی کے زور پر اوڈے تہی آئی بر سسٹم آئی منیوس ہی آلے آئیت انہیں میں جے کے ملک جوں میجر پارٹی آئے نا اوہے تہاں جے حکومت جو جا پارلیمنٹ جو پارٹ پی میں لین آئے پیپلز پارٹی آئے پی ٹی آئے کھنے کیڑے بنے شکل میں آئے برا انہیں جا مانوں جے کے بنے اٹھے موجودن ہکڑے صوبے میں انہیں جے حکومت بائے تہی پورتہ مطلب پارٹیز جیگن پورتہ تہاں انہیں کھئی چوندو نا تہ انہیں جو کیڑو رولا یو رگو چہی چھے دن تہم مجھے خالی یو تہ کو پوری مانا کون تو لے نا پولیٹیکل پارٹیز جو کیڑو رولا پولیٹیکل پارٹیز جیگنے ہی پہنے جو رول نتھیوں پلے کر تو پورتہ انہیں تھے گلائن کا پہ نا قریشی صاحب سانگی صاحب کہتے ہیں کہ جس کو ہم ہیبرٹ پلر سے آگے کا نظام کہہ رہے ہیں وہ تو چلو جو غیر جمہوری کو ہوتے ہیں اور وہ تو چلے اپنی جگہ پر لیکن جو سیاسی جماعتیں ہیں جو خود کو عوام کے نمائندگی کا اپنا علم بردار کہتی ہیں جو خود کو جمہوریت کا علم بردار کہتی ہیں سسٹم کے اندر میجر تینوں پارٹیوں کی بات کرتے ہیں وہ تینوں جماعتیں اس سسٹم کو دوام بخش رہی ہیں تو یہ تو پھر اس باقی کوتوں پر بات کرنے کے بجائے ہمیں تو پولیٹیکل پارٹیز جو عوام کے نمائندگی کے اپنا وہ بھرتے ہیں دم بھرتے ہیں صرف دو منٹ دیجئے جب سانگی صاحب کہتے ہیں کہ تین میجر پارٹیاں نون لیگ پیپل پارٹی اور سماؤ پی ٹی آئی جو بھی ہے اسلامی جو بھی سنی کانفرنس جو بھی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حقیقت یہ نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ حکومت کے اندر جو ہے نون لیگ ہے شہباد شریف اور اپوزیشن کا جو ہیڈ ہے وہ پی ٹی آئی کو ملاوا ہے وہ وہاں پر جرنل ایوب کا پوتا جو ہے کھڑا ہو کے تقریر کرتا ہے اور پیپل پارٹی جیسی جمہوری پارٹیوں کی لیمیٹیشن اتنی ہو چکی ہے کہ وہ اگر پارلی کیبنٹ میں جائیں تو تانہ زنی جمہوریت پسند بھی کریں گے جو ہے وہ جھولے لینے شروع کر دیئے وزارت خارجہ لے لی یہ لے لیا وہ لے لیا اب اگر کابینہ میں نہیں آتے تو وہ میٹھا میٹھا ہاپ اپ اور اس طرح کی باتیں ہمارا میڈیا کرتا ہے جو بہت ستہی بات کرتا ہے بات یہ ہے کہ اپوزیشن بھی ان کے ہاتھ میں ہے لارڑلا بن بھی ان کے ہاتھ میں ہے لارڑلا ٹو بھی ان کے ہاتھ میں ہے کوئی ملک کے اندر اس وقت کوئی ایسی اپوزیشن نہیں ہے اور چونکہ جو ان کا سربراہ ہے جو کلٹ ہیڈ ہے وہ تو آج بھی جو ہے فورٹ سے بات کرنا جاتا ہے اس کو تو جرنل آسی مونیر کے ٹیلی فون کا انتظار ہے اسے جو ہے نہ نباز شریف کا نہ شہباز شریف کا نہ آسیب زرداری کا نہ بلاول بٹو کا کسی کا فون نہیں چاہیے وہ یوز کرتا ہے کہ چکزہی کو صدارتی امیدوار بنا دو لیکن اسے یہ پتہ ہے کہ جو اسے دوزار اٹھارہ میں لائے تھے وہ اصل قوت ہیں وہی نباز شریف کو لائے تھے تو لہٰذا بات اگر پہ کرنی ہے تو ان سے ہی کرو تو لہٰذا آپ ساری پارٹیوں کو جمہوری پارٹیوں کو اکٹھا کر کے اس کا مفخ نہ کریں ان کا تاریخی تناظر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ لارڑلا نمبر ون تو آپ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو بیل آؤٹ کیا جائے اس سارے تناظر سے باہر دیکھا جائے جو اسے سپورٹ کرنا چاہیے کہ وہ اس سارے کا حصہ بھی نہیں بن رہے لیکن چیزوں میں انگیج کر کے بھی جا رہے ہیں چلے انسانگی صاحب سے پوچھتے ہیں انسانگی صاحب پیپلز پارٹی کو بیل آؤٹ کرنا چاہیے وہ اس معاملے کا اس میں پارٹنر نہیں ہے یا تو حکومت پارٹنر ہے جو پی ایم ایل این کی ہے یا تو اس میں اختلاف ہے جو اپنا سنی اطاعت کاؤنسل کے شکل میں پیٹیا ہے کیسے بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے جب اپنا پریزیڈنٹ آیا سینیٹ کا چیئرمن وہ ہے اس کے علاوہ ابھی نہیں آیا وہ مطلب ہونے جا رہا ہے وہ تو تہے تو اسی طرح سے گورنرز وغیرے کا پوری جو اسکیم تہے اس میں تو پیپلز پارٹی ابھی پیپلز پارٹی کا گورنر لگا نہیں ہے مطلب جو چیزیں اسکیم میں موجود ہیں اس میں تو یہی سمجھا جائے گا ہو جائے گا تو اس میں تو پیپلز پارٹی اس کی میرا خیال میں حکمت میں تو پارٹنر ہے شیئر ہولڈر ہے اگر آج پیپلز پارٹی وہاں سے ہاتھ نکال دے پھر تو مسئلہ نہیں ہوگا ایک چیز دوسری چیز یہ کہ اگر یہ سب کچھ نہیں تھا ان اسکیم آف ٹھنگز میں پیپلز پارٹی نہیں تھی تو پیپلز پارٹی اپنا صدر کیسے لے آئی اسی طرح سے ظاہر ہے کہ انہی پی ایم ایل این اور دوسرے جو بھی فورسز انہی سب کی مدد سے لائک وائز جو بلوچستان میں پیپلز پارٹی گورنمنٹ بنی ہے اس کا بھی معاملہ ہے چلیں کنیش صاحب بات سمجھ میں آگئی کہ پیپلز پارٹی بینیفیشری تو ہے نا کہ وہ صدر بنواتی ہے اپنا صدر کے لیے اس کے پاس تو ووڈ نہیں تھے وہ اس سسٹم کو دوام بخش رہی ہے تو اس کے بینیفیٹس بھی تو لے رہی ہے بلوچستان کے اندر اس کے پاس حکومت بنانے کے لیے نمبر تو پورے نہیں تھے اس نے سسٹم کو دوام بخشی تو اس سسٹم کے دوام بخشنے کی بدولت اس کو بینیفیٹ ملا کے وہاں پہ اس کی حکومت بنی یا آگے سینیٹ کا چیئرمن جب پیپلز پارٹی جس کے لیے وہ کر رہی ہے تو وہ پیپلز پارٹی کے پاس اکثیت تو نہیں ہے لیکن اس سسٹم کو دوام بخش رہی ہے تو اس کو وہ مل رہا ہے اسی طرح اگر پنجاب کے اندر ان کا گورنر لگتا ہے تو وہ تو تب لگے گا جب وہ سسٹم کو دوام بخشے گی تو اس کے بدلے میں جو اس کو بینیفیٹ ملیں گے تو وہ تو پیپلز پارٹی کو آئینی اہدے ہی صحیح وہ ایسے تو نہیں مل رہے وہ تو سسٹم دے رہا ہے اور سسٹم کو وہ دے رہی ہے تو اس کو سسٹم ریپے بھی کر رہا ہے دیکھیں بات سنیے بات یہ ہے کہ حقیقت پسندانہ بات کریں کہ کیا ہم ایک گال پہ تھپڑ مارے تو اس کو دوسرا گال پیش کر دیں کیا سیاسی جماعت کسی سیاسی سٹیٹیجی اور سیاسی تدبر کے بغیر ہوتی ہے کیا وہ پاور کے تمام سورسز کو چھوڑنا شروع کر دیں اگر وہ کابینہ میں نہیں بھی گئے تو وہ صدارت بھی نہ لیں کہ کل کو آ کر اگر پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی آلائنس بنتا ہے تو وہاں پہ عارف علوی جیسا صدر بیٹا باؤ تو انہوں نے ان چیزوں پہ بیٹھ کر کونسی کوئی ایسی چیز کی ہے دیکھیں سیاست میں پوسیبلیٹیز کو آپ لے کر چلتے ہیں جس طرح بی بھی شہید کہتی تھی کہ بردی ہوتا ہے آپ نے خود کہا کہ پیپلز پارٹی نے آج کے ساتھ آڈیننس کی حمایت میں آڈیننس کی ایکسٹینشن کی حمایت میں بوردے دیا ایکسٹینشن میں دیا نا لیکن یہ بھی اعتراض بھی کر دیا اور یہ بھی کر دیا کہ آپ اس کو جو ہے تمیٹیوں کے اندر لائیں گے ٹھیک ہے نا اور بات یہ ہے کہ اب کیا کیا جائے تو پھر جو ہے وہ کہیں ہم کابینہ میں تو نہیں آئے تو ان کو بھی بوٹنا ہے شہباز شریف سے الگ ہو جائیں تو نئے انتخابات میں چلے جائیں تو وہ جو سپیس ملنی ہے جو سپیس چلے سر آگے بڑھتے ہیں اپنا آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل ہو رہی ہے اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی ڈیل یہ جو حکومت سے پہلے سب پارٹیوں نے خاص طور پر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل ایل جو وعدے کیے تھے کہ لوگوں کو تین سو یونٹ تک بجری جو ہے وہ اپنا سولرائزیشن کے طرح مفت ملے گی اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مکان ملیں گے اس کے علاوہ جو ہے وہ تنخواہیں ڈبل ہوں گی یہ سارے معاملات جو ہیں اب جب آئی ایم ایف سے آپ ڈیل کرنے جا رہے ہیں تو وہاں پہ صورتحال کیا ہے منزر نامہ کیا بنتا ہے اس پہ بات کرتے ہیں اور ٹائم ہمارے پاس بہت مختصر ہے سانگی صاحب سے پہلے بیو لیتے ہیں سانگی صاحب تاہ کیا تھا رسو پیرنگ آئے تھا آئی میں مجھے خیال آج جی گالیوں شروع تھی ہوئے ہون اوٹ بینڈین کا وفت آئے تھے آج جی کو انہوں کے پاکستان جی طرف آنے بریفنگ دینے ہوئی ہوا ہوئی تا بھئی جی کا نجکاریا پراوی ٹائنزیشن آنے اوالے ساں پلس ہوئے ہوتے جی اداران کے کیم بہتر بنایا جی وہ یہ باتے گنجے بارے میں پاکستان گورنمنٹ کی بہترین ہوئے ہوتا ہے کی معاملو حالہ دو اصول کے شئے آئے تھے انہیں سجے ٹاکس میں آئی ایم ایف جو 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 مطالب ہو آئے ودہ 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 پراوی ٹائزیشن بیجلی آئے گیس اگوہ دہن اوہ جگہ نے تھے تھو تا پو یہ انینڈنگ نہ ختم تھی اندار ودہ سلسلو تبیت بھی یہ تو بھئی تاہاں پہنج جو نجکاری کرے ہو تھا پہنج آئی ایدارہ وکڑن ہو تھا تاہاں وکڑی کرے یہ باہرین انویسٹر کے یہ ایدارہ آپ مانن جو انہیں مٹھایا ہویا یہ کو کہیں خیسے ماں کونٹھایا انہیں جو ایڈے طریقے ساں وکڑن حلی سکتا ہے چھاکان جو بہاہرین انویسٹر کو اندو انہیں مطلب تاہاں ایدارہ حلی سکتا ہے تاہاں جو انہیں پیسہ لگائیں تو حلی سکتا ہے تو تاہاں میں یہ آفعال کونے نہیں انہیں کہلائیو تاہاں انہیں نائے دیبیٹ آنا پبلک سیکٹر پریویٹ سیکٹر جو ڈیبیٹ آتا پبلک سیکٹر کے تو افیشنٹ آتا دنیا جندر بھی ہوں گورنمنٹ سیکن خود جو کو آہے پہنجو امریکہ دیکار نیشنل ایئر لائن کونے کا یہ دنیا جو بھی کیترہ وڈا ملکل شروع میں کونے میں تو وہ ایک رو بھی ہو ڈیبیٹ آتا بھائی سرکار جو کا ہے ہوا بزنسز میں یہ دراصل خیالات نہ یہ جو کوئی پریویٹ سیکٹر جا انہیں مطلب یوب کونے تاہاں پہنجا سیٹ کرد لاہن جی لا وکڑو وری تاہاں جی اگنسٹ کرد کرد کردو نقل شروع آپ کیا سمجھتے ہیں آئی ایم ایف حکومت سے پہلے جو کیمپین کے دوران باتیں کی تھی سیاسی پارٹیوں نے اب ان کو پتا تھا کہ جیسے یہ حکومت بنے گی تو آئی ایم ایف کے پاس جانے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے اور جو راستہ ہے وہاں جانے کا اس کا جو ہے بوجھ ہے وہ عوام کے اوپر پڑنا ہے کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے عام لوگوں کے ساتھ اس آئی ایم ایف حکومت دیل کے اندر ملہا عوام کے لیے دیفینیٹلی حتمی طور پر جو ہے مشکلات تو لازمی آئیں گی کیونکہ جو کنڈیشنیلٹیز ہوں گی اس کا امپیکٹ اس پہ جائے گا باقی تو بھی اس کا پروسس بنانا ہے جو یہ سٹرکچرل چینجز کی باتیں ہیں لیکن میں ایک چیز کا ہنٹ کروں گا کہ تین دن تہلے جو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے دو میٹنگوں میں جب صدر کا جو ہے دعوت ہو رہی تھی صدر کے الیکشن ہو رہے تھے تو وہاں جب آٹھ سو پچاس کروڑ پی آئی اے کے خسارے کا ذکر کیا اور پھر یہ کہا کہ دیکھئے لوگ کہتے ہیں کہ ریٹیلر کے اوپر جو ہے اسے ٹیکس نیٹ میں لائیے تو وہ تو ابھی آڑتی کو تو میڈل مین کو بیچ میں چھوڑ رہے ہیں تو وہاں سے یہ ہنٹ ملا تھا کہ وہ اپنی کانسیچوینسی ٹریڈ کلاس کو اس نیٹ میں نہیں لانا چاہتے کیونکہ جب تک آپ آمدادی نہیں بڑھائیں گے اور اس کے ایوی نیوز نہیں کھولیں گے تو لیکن کل تو آئی اے میں اپنے سب سے پہلے کہہ دیا ہے کہ آپ اس کے اندر ریٹیلر کو بھی لائیں گے ریال اسٹیٹ بھی ذرات بھی لائیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر یہ تو صورتحال سب کے سامنے ہیں اصل مسئلہ تو پاکستان کا کوئی ایس 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 کی ہے کوئی صاحب اصل مسئلہ پاکستان کا جو مسئلہ اصل ہے وہ جو آپ نے بتایا ہے اس کو اس طرح سے ہے کہ یہی مسئلہ ہے کہ پاکستان ہر وقت جو ہے آئی ایم ایف کی کنڈیشنلیٹیز کے سامنے یہ کرتا ہے کہ بجلی اور تیل کے نرخ بڑھا دو عام لوگوں سے ایٹھو مسئلہ آپ کو اسٹرکچرل چیجز کی ضرورت جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو ٹیکس سسٹم ہے اس کے اندر جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ دنیا کا کم ترین ہے اور اس کے علاوہ ٹیکس جو بیس ہے آپ کا وہ بہت ہی نیرو ہے ون آف دہ نیرویسٹ آف دہ ورلڈ جو ہے وہ آپ کا ٹیکس بیس ہے اس ٹیکس نیٹ کے اندر آپ لوگ لاتے نہیں ہیں کتنے عرصے سے ہم سن رہے ہیں کہ لوگ کہا جاتا ہے کہ سات لاکھ پتر کتنے لوگ ہم نے ایڈنٹیفائی کر لیا ہے وہ جو جن کے بچے باہر پڑھتے ہیں جن کی سکولنگ ہے جو ٹریول کرتے ہیں جو اور اس کے بینک آکاؤنٹس کے وجہ سے ہم نے وہ ٹریول ایڈنٹیفائی کر لیا ہے ان کو ٹیکس نیٹ ملا رہے ہیں لیکن وہ ہمیں نہیں مل رہا کتنے سیکٹرز ہیں جس طرح آپ نے ذات بات کی ٹریڈنگ ٹریڈرز کی اور اس کے علاوہ کتنے اور سیکٹرز ہیں جو ہم اس میں نہیں لائ رہے پھر آپ جو ہے یہ جب تک آپ ٹیکس کا نظام ٹھیک نہیں کریں گے ٹیکس نیٹ کے اندر لوگوں کو نہیں لائیں گے اداروں کو لائیں گے اچھل گال خرچ گھٹ کرنا یس یہ تو پہنی جائے تھے پر گالے تاں پہنی جو اسٹیٹ جو جو کوئی اسٹیکٹ جا رہا موکتلو جی کے تاں جا ڈپارٹمنٹس ان جے کے شہیوں انہیں کے تاں گھٹ نہ کرن دو نہیں یہ دونوں بھئی گاڑیوں گھٹ انہوں سے ہکلو دے تاں ٹیکس وٹھو کون تھا بیوری خرچ کرنوں تھا ٹھیکا مانا کلیکشن وارو سسٹم بھی تاں گھٹھیک تاں جیٹ امپورٹ ایکسپورٹ جی گھٹ یس اوہ تاں جاں پوڑ جو گالے ہو امپورٹ ایکسپورٹ وری تاں باتے تیتھو چینا تاں ایکسپورٹ کرن دو چھا جیکنے تاں کاش ہے تھائیو تھائیو ہی نا تھا تھائیو تھا انجلہ تاں کی وری جکو کانس آف ڈوئنگ بزنس جکا وہ تاں گھٹے نہیں پوڑ دی تاں جی بجلی جکا ہے ٹرے ون جار پیا آتے یونٹ آ تاں جی پاڑی سری بھلکر میں کتے ٹرے رو پیا آئے کتے چار پیا کتے پنج رو پیا آئے ہاں نے تاں ٹرے ون جار پیاری بجلی جکا مہاں گی بجلی تاں جی سنت ہلائیں دو وہاں کڑو کمپیٹ کرنی ٹرے رو پیاری بجلی جوارے ساں تو تاں کمپیٹ کون کے رسے کرن دو ایکسپورٹ میں نا تو مسلوی آت اوئے تاں درگا معاملہ آئے ان پر جکے جکے سیکٹر تاں بٹاں کمائن تھا پیا بینکنگ سیکٹر آئے دو بڑو کمائن تھا پیا ایڈی وڈی پنجو اندھ لگی پییا بینکنگ سیکٹر جی جو تاں مانا پاکستان جی معیشت عام آنو بھلی جنو غریب تھی دو جنے اساں دنیا جی کہیں بے بل یہ شایدی کہیں ملک میں بینکنگ سیکٹر لوگ کمائیں دون دون جنو پاکستان میں کمائیں تو برحال معیشت مجھے خالب ہے پاہن الہدہ پروگرم کارب مجھے کنی صاحب اس پہ کل اور پرسو ہمارے دو پروگرم ہیں ایک پروگرم ہم معیشت کے جو بنیاد ایشیوز ہیں پاکستان کے اس پہ ہم چاہیں گے کہ پروگرم کریں ناظرین آج جو پروگرم جو وقت پورا تھے تو پنجو میں ازبان فیاض نے چاہ سنجے بینی سینئر پولٹیکل اینلس کے لیے اجازت صدایں گے